بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن محمد فخر اللہ بریٹن انٹرنیشنل کوئی نیٹ ورک لیکچرر ان میتھومیٹکس آپ کو آن لائن سیشن میں ویلکم کہتے ہیں لیکچر نمبر فیفٹین ہم کر رہے ہیں لیکچر ڈیٹیلز دیکھیں گے اس لیکچر میں ہم یونٹ نمبر ثری ہی ہمارے پاس چل رہا ہے میٹریسز انڈ ڈیٹرمنٹس ایکسرسائز تھری پوائنٹ فور کا قویشن نمبر سکس سیون ایٹ اور نائن ہم کریں گے تو قویشن نمبر سکس سے ہم سٹارڈ لیتے ہیں قویشن نمبر سکس میں ہمارے پاس ویلیو دی ہوئی ہے ایف ایز ایکول ٹو آئیوٹا ون پلس آئیوٹا ون مائنس آئیوٹا یہ ویلیوز دی ہوئی ہیں ایک ای مائٹرکس دی ہوئا ہے اس میں ہم نے پروف کرنا ہے کہ ا پلس ا کانجوگیٹ ٹرانسپوز جو ہے اس ہرمیشن یہ ہم نے پروف کرنا ہے اس مائٹرکس میں اس قویشن میں given that ا ہمارے پاس دیا ہوا ہے آئیوٹا ون پلس آئیوٹا ون مائنس آئیوٹا دیا ہوا ہے سب سے پہلے اگر ہم نے شو کرنا ہے کہ ا پلس ا کانجوگیٹ اس کو ہرمیشن شو کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے ا پلس ا کانجوگیٹ ٹرانسپوز ایویلیویٹ کریں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ای مائٹرکس لکھیں گے اور اس کا کانجوگیٹ لیں گے اور پھر اس کا ٹرانسپوز لیں گے اور اس کو اے میں ایڈ کریں گے جب یہ ساری ویلیوز ہو چکیں گی تو پھر اس کے بعد اگین کانجوگیٹ اور ٹرانسپوز لکھیں گے یہ جو اگین کانجوگیٹ اور ٹرانسپوز ہے یہ ہرمیشن کے ورڈ کی وجہ سے ہے کیونکہ اس کو ہم نے ہرمیشن پروف کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم ای میٹرکس لکھیں گے آئیوٹا آپ کے سامنے سلائٹ میں لکھا ہوا ہے ون پلس آئیوٹا ون مائنس آئیوٹا اس کا کانجوگیٹ لیں گے کانجوگیٹ ہم اس طرح ایویٹ کرتے ہیں کہ اس میں آئیوٹا ایلیمنٹس کے سائن چین کرتے ہیں کوئی بھی جو آئیوٹا ایلیمنٹ ہے اس کا سائن چین کر دیتے ہیں یعنی آئیوٹا اگر پلس میں ہے تو اسے مائنس میں کر دیں گے اگر مائنس میں ہے تو اسے پلس کر دیں گے اس کے بعد اس کا ٹرانسپوز لے لیں گے ٹرانسپوز لینے کے لیے روز کو آپ کولمز میں چین کریں گے یعنی فرسٹ رو کو فرسٹ کولم میں چین کر دیں گے اور سیکنڈ رو کو سیکنڈ کولم میں چین کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے a plus a conjugate transpose ملوم کریں گے یعنی a matrix اور a conjugate transpose کو آپس میں add کریں گے دونوں matrices کو add کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ corresponding entries کو آپ add کر دیں گے first value کو first value میں add کریں گے second value کو اگر second value کے ساتھ minus ہے تو درمیان میں minus ہو جائے گا کیونکہ plus minus minus ہوتا ہے اس طرح values کو add کریں گے اور ہمارے پاس a plus a conjugate transpose آ جائے گا zero two plus iota two minus iota and zero یہاں پہ question final نہیں ہو جاتا بعض student یہاں پہ question final کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو hermition ثابت کرنا ہے تو اس کا again conjugate اور transpose یعنی whole conjugate اور whole transpose لینا بہت ضروری ہے یہاں پہ question complete نہیں ہو جاتا تو پہلے آپ اس کا conjugate لیں گے conjugate میں آپ کو پتہ ہے iota element کا sign change کرتے ہیں iota کے ساتھ اگر plus ہے تو minus کر دیتے ہیں minus ہے تو plus کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کا transpose لے لیں گے تو transpose میں rose کو column میں change کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں conjugate transpose لینے سے پہلے اور بعد میں دونوں values کیا تھی same تھی اس طرح یہ prove ہو گیا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے hermition matrix ہے اسی طرح اس کا second part ہے a minus a conjugate transpose is q hermition تو skew hermition show کرنے کے لیے آپ اسی طرح پہلے a matrix لیں گے اس کا conjugate لیں گے اور اس کا transpose لیں گے اور پھر a minus a conjugate transpose کریں گے جب آپ کے پاس skew hermition دیا ہو ہے تو آپ نے اس کو minus of that value proof کرنا ہے minus of the value proof کرنا ہے تو پہلے آپ conjugate transpose ہم لے چکے ہیں a minus a conjugate transpose معلوم کریں گے جب دونوں a minus a conjugate a اور a minus a conjugate transpose معلوم ہو جائے گا یعنی two iota, iota, iota اور minus iota ہمارے پاس find out ہو چکا ہے تو اس کا یہاں پہ question complete نہیں ہوگا اس کا again whole conjugate لیں گے اور whole transpose لیں گے whole conjugate لینے سے iota elements کے sign change ہو جائیں گے اور پھر again transpose لیں گے transpose لینے کے بعد ہمارے پاس دیکھیں گے کہ تمام values میں سے آپ minus کامل لیں گے یہ minus کامل لینے کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا جب ہم نے skew hermition proof کرنا ہے تو اسی وقت ہم minus کو کامل لیں گے minus کامل لینے کے بعد دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ matrix وہی بن چکا ہے جو پہلے ہمارے پاس تھا تو اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کیا ہے skew hermition matrix ہو گیا اس کے بعد next question دیکھیں next question ہے question number seven ہے question number seven میں ہمارے پاس جو values دی ہوئی ہیں اس میں دیا ہوا ہے if a is symmetric بہت important short question ہے a is symmetric اور skew symmetric show that a square is symmetric تو statement آپ کے سامنے ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ a is symmetric جیسے جیسے statement کو آپ پڑھتے جائیں ویسے ویسے اس کو mathematical equation میں change کرتے جائیں جیسے کہ لکھا ہوا ہے statement میں لکھا ہوا ہے a is symmetric تو اس کا مطلب ہوگا a transpose کس کے برابر ہے a کے برابر ہے تو یہاں سے ہم اس کو start لیتے ہیں اور a square transpose ہم نے اس میں proof کرنا ہے کہ a square transpose کس کے برابر ہے a square کے برابر ہے left hand side سے شروع کریں گے a square transpose لیں گے a square transpose میں a کو دو دفعہ لکھیں گے a dot a transpose پھر اس transpose کو کھولیں گے a transpose علیدہ پھر دوسرا a transpose علیدہ اس طرح a اور a بن جائے گا اور a اور a کو multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا a square ہو جائے گا اور اس طرح یہ proof ہو جائے گا کہ a square transpose کس کے برابر ہے a square کے برابر ہے اگر a کیا ہو symmetric ہو اسی طرح اس کا دوسرا part بھی ہے if let a be a skew symmetric اس میں جو question ہے وہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں یعنی symmetric اور skew symmetric جبکہ answer کیا ہے same ہے یعنی a square transpose is equal to a square تو اس کو ہم نے skew symmetric show کرنا ہے تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ a transpose minus a کے برابر ہے a square transpose سے شروع کریں گے a dot a transpose اس کے بعد a transpose a transpose a transpose کو minus a پھر دوسرے a transpose کو minus a کے برابر لکھیں گے اور یہ total کیا ہو جائے گا a square ہو جائے گا اور اس سے show ہو جائے گا کہ a square کیا ہے symmetric ہے اس question میں ہم نے دیکھا کہ جو ہم نے show کرنا ہے وہ ایک ہی ہے یعنی symmetric ہے جبکہ جو given ہے وہ change ہے پہلی دفعہ وہ symmetric تھا اور دوسری دفعہ وہ کیا تھا skew symmetric تھا اس کے بعد دیکھیں question number 8 بہت important long question ہے تو اس question کو دیکھیں کہ question number 8 میں ہمارے پاس statement دی ہوئی ہے اس میں Hermitian یا skew Hermitian یا کچھ آپ نے show نہیں کرنا just ہمارے پاس matrix دیا ہوئے ہے اس میں one اور one plus iota اور iota دیا ہوئے ہے ہم نے find کرنا ہے a into a conjugate transpose یعنی just out ہم نے find کرنا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے Hermitian یا skew Hermitian یا کچھ بھی اس میں proof کرنا ہے just ہم نے value کو determines کو find کرنا ہے just ایک product question ہے تو a matrix ہمارے پاس دیا ہوئے ہے one one plus iota iota بہت important long question ہے اس میں ایک conjugate لیں گے conjugate لیتے ہوئے آپ iota elements کے sign chain کر دیں گے iota میں elements کے sign chain کریں گے جہاں plus ہوگا وہاں کیا ہو جائے گا minus اسی طرح iota کے ساتھ نیچے والی value کے ساتھ بھی minus ہو جائے گا اس کے بعد اس کا transpose لے لیں گے اس میں one one minus iota minus iota ہو جائے گا اور a اور a conjugate transpose کو آپ اس میں multiply کر دیں گے تو multiply کرنے کے لیے کیا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ first matrix کے columns اور second matrix کی rows کیا ہونی چاہیے same ہونی چاہیے اس میں matrix multiplication میں matrix کے order کی بہت importance ہے order کو آپ نے خصوصی طور پر دیکھنا ہے بعض students کو ایک ہی row میں لکھ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس three by three اس کا جو order بنے گا جو اس کا آنسر بنے گا وہ ایک three by three matrix بنے گا multiplication میں آپ first row کو first column سے پھر first row کو second column سے first row کو third column سے multiply کریں گے اسی طرح second row کی باری آئے گی پھر third row کی باری آئے گی multiplication کے بعد آپ identity use کریں گے iota square کس کے برابر ہوتا ہے minus one کے برابر اس کو use کرتے ہوئے ہم اس کا آنسر لکھ دیں گے تو یہ ہمارے پاس question number eight تھا اس کے بعد question number nine بہت important long question ہے جس میں آپ نے inverse find کرنا ہے تو اس میں تین طریقوں سے آپ نے inverse point کرنا ہے اس میں long question میں کوئی ایک طریقہ آ جاتا ہے جیسے پہلا طریقہ جو ہے inverse ہے by matrix method ہے جسے کو factor method بھی کہا جاتا ہے پھر row operation method ہے اور column operation method ہے last year 2019 کے پیپر میں ہمارے پاس اس میں سے row operation کا question آیا تھا تو row operation سے اور column operation سے بھی آپ اسے solve کرنا ہے یعنی اس question کو آپ نے تین طریقوں سے solve کرنا ہے تو question میں پہلے جیسے a دیا ہوا ہے سب سے پہلے a mod find کریں گے determinant of a find کریں گے اس کو expanding by r2 کریں گے r2 کے مدد سے expand r2 کے مدد سے expand کرنے کا reason یہ ہے کہ r2 میں دو zeros ہیں اس لیے اس کی مدد سے اس کو expand کریں گے expand کرنے کے بعد ہمارے پاس اس کا answer 8 آ جائے گا which is not equal to 0 it means a inverse is possible question جوہنی کہ ہم آگے اس کو continue رکھیں گے اس کے بعد دیکھیں by adjoint method ہم اس کو کرنے لگے ہیں question کو تو by adjoint method آپ کیا کریں گے cofactors find کریں گے یعنی a11 a12 a13 a21 یہ سارے cofactors find کریں گے یہ exercise 3.3 question number question میں already question number 13 میں میں آپ کو already سمجھا چکا ہوں کہ by adjoint method کیسے find کیا جاتا ہے اور وہاں پہ ہم نے in detail اس کو discuss کیا تھا اگر آپ نے وہ question نہیں دیکھا تو اب آپ اس کو دیکھ کر آپ یہ judge کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہم cofactors find کرتے ہیں اس matrix میں جو ہمارے سامنے سکرین پہ show ہو رہا ہے اس میں ہم نے cofactors نکالے ہوئے ہیں یہ جو cofactors ہمارے پاس نکالے ہوئے ہیں ان cofactors میں transpose بھی لیا ہوا ہے transpose لینے کے بعد اس کو لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ جو چیز ہے یہ adjoint of a ہے یہ تمام cofactors find کرنے کے بعد adjoint of a لکھیں گے اور a inverse کا فارمولا کیا ہے one over a mod into adjoint of a تو اس فارمولے کے مدد سے فارمولا میں values put کر دیں گے اور ساری values کو 8 سے divide کر دیں گے divide کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا آجے گا answer آجے گا یہ first method تھا ابھی ہم اس کو row operation method سے بھی کریں گے تو row operation method سے کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ row operation method میں ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ rows کی مدد سے ہم نے اس کا inverse find کرنا ہے آپ کے سامنے ایک matrix جو ہوا ہے by row operation method ایک matrix ہے جس میں آپ کے پاس ایک طرف تو a لکھا ہوا ہے one two minus three zero minus two zero اور minus two minus two two اور دوسری طرف ہمارے پاس identity matrix لکھا ہوا ہے one zero اور zero one اور zero 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 one تو آپ نے اس جو matrix ہے ہمارے پاس a matrix ہے اس matrix کو اس طرح convert کرنا ہے اس کو row operation کے مدد سے identity matrix میں change کرنا ہے یعنی جو آپ کے پاس a matrix ہے اس کو row operation کے مدد سے آپ نے کس چیز میں convert کر دینا ہے identity matrix میں اور وہ ہی changes آپ نے identity matrix میں بھی کرنے ہیں وہ ہی changes جو آپ اس کو identity matrix کرتے ہوئے کر رہے ہیں وہ ہی changes آپ کیا کہیں identity matrix کیا ہوتا ہے one zero 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 one zero اور zero zero one اس کو identity matrix کہا جاتا ہے جو کہ second number پہ لکھا ہوا ہے تو اس میں جیسے one لکھا ہوا ہے آپ کے پاس جو right corner ہے جو left corner ہے اس corner پہ کہ اوپر کیا ہونا چاہیے one ہونا چاہیے اور one کے نیچے والے elements کیا ہونے چاہیے zero ہونے چاہیے تو ان نیچے والے elements کو zero بنانے کے لئے آپ ایک row operation لکھیں گے row operation اس طرح لکھا جائے گا کہ جس element کو آپ نے zero بنانا ہے یعنی آپ کے ذہن میں شروع سے ہونا چاہیے کہ آپ نے کس element کو zero بنانا ہے یعنی one کے نیچے والے elements کو zero بنانا تھا تو ہمارے پاس جو left corner پہ one تھا اس کے نیچے والے elements کو ہم نے zero بنانا تھا تو اس کے نیچے والا جو row two میں element ہے وہ تو already zero ہے row three والے element کو zero بنانے کے لئے ہم نے operation لکھنا ہے تو اسی لئے ہم row three لکھیں گے اور اس کے ساتھ اگر minus ہے تو plus لکھیں گے element کے ساتھ اگر plus ہے تو minus لکھیں گے اور row one لکھیں گے جس میں one ہے اس کی مدد سے ہم اس element کو zero بنانا رہیں گے آپ نے یہ ضرور غور کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس یہاں پہ matrix دیا ہوا ہے اس کو ہم zero بنا رہے ہیں تو وہی operation ہم identity matrix پہ بھی apply کرتے جا رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو second diagonal element ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیے one ہونا چاہیے اور اس کے نیچے والا element اور اس کے اوپر والا element کیا ہونا چاہیے zero ہونا چاہیے تو اس طرح ہم نے row operations کی مدد سے اس کے نیچے والے اور اوپر والے elements کو بھی ہم نے zero بنایا ہے اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس next جو ہے جو right corner پہ element ہے وہ one ہونا چاہیے اس one کے اوپر والے elements بھی سارے کے سارے zero ہونے چاہیے اس لئے ہم نے minus one by four r three کیا ہے تاکہ یہ one ہو جائے اور اس کے اوپر والے elements کو zero بنانے کے لئے r one plus three r three ہم نے operation apply کیا ہے جس سے یہ identity matrix میں چینج ہو گیا ہے اور جو ہمارے پاس right hand side پہ matrix ہے وہ matrix جو ہے ہمارے پاس ایک matrix میں چینج ہو گیا اور یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے inverse کہلاتا ہے یہ ہمارے پاس second method تھا inverse معلوم کرنے کا اسی طرح ہمارے پاس third method ہے column operation کی مدد سے تو column operation کی مدد سے جو matrix کا inverse point کرنا ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے اس میں جو آپ matrix لکھیں گے اوپر تو جو given matrix a ہے وہ لکھیں گے اور نیچے identity matrix لکھیں گے اور columns کی مدد سے آپ جو ہے اس کو zero بنائیں گے جیسے ہمارے پاس first operation لکھا ہوا ہے c2 minus 2 c1 اور c3 plus 3 c1 یعنی دوسرے اور تیسرے column میں جو elements ہیں ان کو zero بنا دیا ہم نے one کے سامنے والے اسی طرح جو ہمارے پاس second row میں minus 2 تھا اس کو ہم نے one بنایا اور اس کے نیچے والے elements کو اور اوپر والے elements کو ہم نے zero بنا دیا اس کے بعد دیکھیں next ہمارے پاس جو ہے اس کو zero بنانے کے بعد آخر میں یہ جو ہمارے پاس given matrix تھا وہ identity matrix میں change ہو گیا اور جو دوسرا matrix تھا جس کو ہم نے identity شروع میں لکھا تھا وہ اس کے inverse میں change ہو گیا آپ دیکھیں گے تمام صورتوں میں answer کیا ہے same ہے question number 9 کے جو بکیا parts ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم نے exercise 3.4 کا question number 6 7, 8 اور 9 discuss کیا question number 8 بہت important ہے long کے لحاظ سے question number 7 short کے لحاظ سے بہت important ہے اور question number 9 long کے لحاظ سے بہت important ہے آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی آپ کو کوئی چیز اس میں سمجھ نہ آئے تو آپ comment کر سکتے ہیں thank you and Allah حافظ